اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تاریخ اسماعیل ساغر آپ کے ساتھ کچھ نہیں گزارشات کے ساتھ ناظرین اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواستے سے سبسکرائب کریں ناظرین پاکستانی سیاسی تاریخ پاکستان کے مقصد سیاسی تاریخ میں کیونکہ زیادہ تو یہاں جو پیریڈ ہے وہ استعماریت کا ہی گزرائی ہے ماشاءاللہ کی نظر ہوا اب اس میں کس کی گلتی تھی یہ تو بحث ہوتی رہے گی لیکن بہارہ جمع تفریق میں ایسا ہی لگتا ہے کہ ہمارے سیاسی حکمرانوں کو فوج سے ہمیشہ اگلہ رہا کہ فوج ان کے معاملات پر مداخلت کرتی ہے نو ڈاؤٹ فوج نے ان کے معاملات پر مداخلت کی ہمیشہ مداخلت کی لیکن مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی اگر کسی کے باپ نے کوئی قتل کیا ہو تو کیا لوگ اس کی بیٹی اس کے بیٹے کو اس کے پوتے کو اس کی پوتی کو اس کی چچا کو اس کے ماموں کو اس کے خالوں کو یہ جتنے بھی ان کے رشتہ دارے ہیں ان کو زندگی کے جو زندگی کی کتاب سے نکال کے پھینک دیتے ہیں ان کا ورکی اُلڑ دیتے ہیں ان کا کیا صدیوں تک سوشل بائی کا اٹھی رہتا ہے کہ نہ کوئی ان سے ملے گا نہ کوئی لیندین کے ساتھ کرے گا ایسا نہیں ہے یہ سیاست ایک تماشا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگون یہ سی آئی اے یہ سب ایک پیج پہ ہوتے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے کتنے سی آئی اے کے پینٹاگون کے یہ مختلف کمانڈ جو ہوتی ہیں جنرل یہ سدیٹ ڈپ نے چینج کی ہے مجھے تو ان کے گھنتی بھی یاد نہیں رہی میرا خیال ہے کہ کم از کم پندرہ بیس جن میں وزیر خارجہ لیول کے لوگ بھی شامل تھے تبدیل کی ہے کیوں جب بھی کوئی ادارہ جس کی اپنی ایک انٹیٹی بن جاتی ہے وہ مضبوط ادارہ ہو وہ اپنی اندرونی خود مختاری قائم رکھنے کے لیے باز ایسے فیصلے کرتا ہے جو اس وقت کی حکومت کو تو پسند نہیں ہوتے لیکن فیصلے کرنے والے کے نرزی ایک سٹیٹ کے لیے یہ ضروری ہیں جیسے یہ جو فیصلہ تھا جن مشرف کا کارگلوار کا آپ کو تو چونکہ زائرہ اس تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا گیا یہ بڑا زمدہ فیصلہ تھا اگر وہ سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کے یہ کام کرتے اور جس طرح ہم ان کے جا کے سیری نگل کے سر پہ بیٹھ گئے تھے تو پاکستان میں کہتا ہوں یہ سیاہ چین کیا پاکستان اس کا مشرقی پاکستان کی علیہ دیگا سکوت دھاکا کا بغلاوی انڈیا سے لیے سکتا تھا انڈیا کے لیے تمام چوائسز ختم ہو جاتی ایسا نہیں ہوا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ نہ تو جو ہماری شخصی حکومت ہے وہ فوج پہ اعتماد کرتی ہے نہ فوج ان پہ اعتماد کرتی ہے اس لیے ہمارے ہاں ایک صافتی ٹرمنالوجی جو ہے نا بہت مروج ہے کہ جی فوج اور حکومتیں ایک پیج پر ہیں ایک پیج پر نہیں ہیں پیچھے آپ کو یہ ڈان لیکس وغیرہ جو تھیں یہ سب بھی اسی کا شخص آنا تھا نا جی اگر دیکھئے یہ جو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے جب اگلا چیف آرمی سٹاف منتخب کرنا ہوتا دو تین سال پہلے سو اس کی رسرچ شروع ہو جاتی ہے اس کی رشتہ داریاں اس کا ذات بات اس کا ملنا ملانا اس کے خیالات اور یہ اپنے دانست میں محفوظ ترین جو کمزور ترین جو جرنیل ہو اسے منتخب کرتے ہیں لیکن مجھے بتائیے کہ جو ان کا تین چار جرنیلوں کے ساتھ پھڑا چلا ان میں سے کسی کے ساتھ یہ چھ مہینے سے درچار سکیں ہیں نہیں اب اس کو آپ کیا کہیں گے اس میں کس کی غلطی ہے دیکھئے یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے نا میں آپ نے اب مرضی سے ایک بندے کا انتخاب کرتا ہوں اپنے آفیس انچارج کے لیے اور چھ مہینے بعد میں کہوں کہ جی اس نے تو میرا بیڑا گھر کر دیا یہ تو مجھے کچھ کھڑنے نہیں دیتا یہ تو ہوتا نہیں یاد ہو آپ جرد کریں جیسے جنرل کرامت کو آپ نے صرف یہ مشورہ دینے پہ کہ ایک ڈیفینس کانسل ہمیں بنانی چاہیے سکورٹ کانسل ہماری بننی چاہیے ملازمہ سے نکال دیا تھا جرد کرتے آگے سوصلہ رکھتے جبکہ آپ نے وہ ڈیفینس یا سکورٹ کانسل بنائی بھی جو آج تک چل رہی ہے وہ بھی آپ ہی نے بنائی ان کو نکال دیا تھا اس جرم میں میں سمجھ تو یہ اصل میں ان کے اپنے فیرز ہیں اپنے خوف ہیں جو ایک دوسرے سے رہتے ہیں اور یہی ہمارے بیڑا گھرک ہونے کی وجہ بھی ہے جب تک آپ نے اتنا کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر دو ہی طریقے ہوتے ہیں بھائی یا تو آپ ان کو عبی کریں یا ان سے کمپرومائز کریں آپ کمپرومائز میں آپ اپنی لیمیٹیشن تو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس ساتھ آگے نہیں جائیں گے لیکن وہ ان کی ہاتھ تو نہیں نہ ہوتی وہ پھر آگے جاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور بعد میں یہ پھڑے پڑتی ہیں پھر آپ مظلوم بن جاتے ہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ملک چلانے کا اینی آو یہ تو میں نے آپ کو ایک گیمک بتائی ہے اس کی مختیف ڈیمنشنز ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے ان میں جانے کی یہ تو بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے اس پر لکھ جاتا رہے گا بات یہ ہے کہ جب تک ہم پاکستان جیسے ملک میں سیاست دانوں کا اور فوج کے کردار کا تیئر نہیں کریں گے اور کوئی ایسی ایسا ایسا قانونی مضبوط ادارہ ہمارے پاس نہیں ہوگا جو اپنی اپنی حدود قرآن کرنے والوں کو چیک کر سکے ایسی حصرہ چلتا رہے گا آئی مولانا تشریف لائے ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی یہ دو دن میں ایک تو وزیزہ آدم تو استیفہ دیں نہیں لیکن ساتھ یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے کہ دو دن میں کے اندر اندر وہ ادار ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں وہ بھی یہ ثابت کریں کہ وہ غیر جانبدار ہیں سبحان اللہ انوخہ لادلہ خیلن کو مانگے چاند دوسری دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی جغرافی حیثیت کا جائزہ لیں جس خطے میں بیٹھے ہیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ سنسٹیو سب سے زیادہ متحرک خطہ ہے اگر آپ گلو پہ وہ پرکار کو ایسے پھیرے نہ تو جو سینٹر بنے گا نا وہ یہ یہ کھتہ ہے ہمارا پاکستان ہے قائد عظم کو اس کی احمیت کا احساس تھا وہ جانتے تھے اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ تجربہ گا ہے اسلام کی جہاں سے پھر ہم پوری دنیا میں اللہ کا یہ نظام نافذ کریں گے افسوس ان کو زندگی نے مولت نہ دی اور جو ان کی باقیات تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے آپ سے کیا کہوں اس کے بعد ملک مارشلہ جمہوری حکومت نے آئی معاملات چلتے رہے بگڑتے رہے اب 22 سال تو پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں اور جو مسئلہ ہمارا شروع ہوا تھا جنرل سکندر برزا سے یعنی 50 سے وہ تو بھائی آج تک ویسے کا ویسہ ہی ہے نہ فوج کو سیاست دانوں پر اعتماد ہے نہ سیاست دانوں کو فوج پر اعتماد ہے جب یہ اعتماد کی فضا قیم ہونے لگتی ہے تو کوئی بڑا ایڈونچر ہو جاتا ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں تو سیاست دانوں کے تمام فیصلے صحیح نہیں ہوتے لیکن فوج کے بھی تمام فیصلے صحیح نہیں ہوتے خصوصاً سیاست دانوں کے فیصلے مثلاً اب میں نے آپ کو جانا مشرف کا یہ کہا کہ انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا تھا بطور چیف آف آرمی سٹاف یہ جو ایڈونچر انہوں نے کیا ہے کارگل پہ یہ عسکریت کا تارہ ویرمیس کی اہمیت کو سمجھتا ہو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا لیکن سیاسی معاملات نے انہوں نے ہر جگہ جھک ماری بر کے بدترین جھک ماری انہوں نے صرف ہم زبان ہونے پر کوئی اس کے علاوہ نہیں اور کرائیٹیریا تھا کیونکہ آپ دلی کے رہنے والے تھے تو یہ حالانکہ جرنیل اس طرح کے نظریات کے ساتھ کس طرح پاکستان کا چیفہ اور آرمی اسٹاپ بان گیا اور مہین صاحب کو بھی عظمت کو سلام کریں جنہوں نے ایسے بندے کا انتخاب کیا جو جو لسانیات کی بنیاد پر پارٹیاں بنا رہا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے سب سے پہلی پریس کانفرنٹ جو جرنل مشرف نے کی تھی اس میں انہوں نے سب سے جو اہم پہلا جو بات کی تو وہ یہ کی تھی کہ جو میں نے دیکھے ہیں یہ صرف دو جو ہیں وہ اردو سپیکنگ سیکٹری ہیں اور یہ ہے وہ یعنی انہوں نے پہلی میں یہ میسیج دیا دیا تھا دو میسیج دیا تھا ایک تو ہمارے جو اردو بولنے والے پاکستان میں بھی اور اردو بولنے والا ہی ہوں لیکن کیونکہ میں پنجاب میں پیدا ہوں اس لئے وہ مجھے تو سریم نہیں کریں گے جن کو سو کارڈو مہجر کہتے ہیں ان کو میسیج دیا دیا تھا کہ یہ تمہارے ابباجان آگئے ہیں اور دوسرا جو ان کی طرف سے میسیج گیا تھا وہ انہوں نے دو کتے پکڑ کے اپنے کتے کے ساتھ جو تصویر ہوتا رہی تھی وہ ویسٹ کو میسیج دیا دیا تھا کہ جی میں تو بڑا لیورل ہوں اس لئے آپ جو ہیں میرے ساتھ تعاون کریں دونوں ہی ان کے میسیج جو تھے غلط تھے دونوں فیصلے غلط تھے انہوں نے ایم کو ایم کی پشت بنائی کر کے ایک ایسا مونسٹر پیدا کیا جس نے اپنے بچوں کو ہی کھانا شروع کر دیا لیکن دوسری طرح ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہی جنرل زیاء اللہ کی پیداوار تھی اور جتنی لسانی بنیادتے بنی پارٹیاں جی سندھ وغیرہ صاحب یہ جنرل صاحب نے بھی یہ سیاسی کارنام انجام دیا تھا نا وہ پیول پارٹی ان دنوں جو کہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی اور مضبوط پارٹی تھی اس کا زور توڑنے کے لیے اور اس کا زور توڑنے کے لیے ہمیشہ ہے کہ جیلی مسلمنی کی تو بنائی جاتی ہے انہوں نے بنائی تھی وہ جس کے آج جنرل شرف کا جو غلط فیصلہ تھا اس فیصلے کو کے جو مضمرات تھے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا اندازہ فرمائے غزب خدا کا میں نے دیکھا جب یہ اس نے جانا تھا چیف جسٹس نے کراچی میں تو انہوں نے اس کا راستہ بند کیا تھا اس روز اور ہماری آنکھوں کے سامنے گولیاں چاہ رہی تھے یہ آج ٹی وی کے دفتر سے یہی جو آج یہ آج کے لئے بڑا مامو جان بنے ہوئے ہیں طلط صاحب اس کے جمہوریت کے یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے دفتر پہ گولیاں چاہ رہی ہیں ہم اندر گھرے ہوئے ہیں معاف کیجئے ہم اندر گھرے ہوئے ہیں اور کوئی ہمیں بچا نہیں رہا خدا رہا ہماری مدد کریں اور یہ فوج کو پیغام بیگ رہے تھے اور فوج نہیں آرہی تھی یہ جو سینیٹر یہ پیبل پارٹی کی مجھے ان کا نام نہیں اب زین میں آرہا وہ دکھا رہی تھی یہ دیکھو جو سامنے گولیاں میں چلا رہا ہے یہ دیکھو جی چلا رہا ہے اور لوگ نظر سواب دکھائی دے رہا تھا کون تھے چلانے والے ان لوگوں نے ساڑھے تین سو بندوں کو زندہ چلا دیا وہاں یہ فیکٹری میں بلدیا میں یہ بلدیا کا جو آسوات کیا بنا لیکن ان کا خاتمہ کس نے کیا جنرل راہیل شریف میں وہ بھی جنرل ہی آنا اب آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم مو ٹھا کے ہر جنرل کو گالی دے دیں کیا آپ جنرل راہیل شریف کے احسانات بول سکتے ہیں یہ دہشت گردی آپ کو پتا ہے ہر جمعہ کو لہور میں کسی مسجد میں دماغہ ہوا کرتا تھا آپ بول گئے علامہ اکبال ٹون کے دماغے اور یہ جو صدر میں ہوتے تھے اور یہ جو ہماری مسجدوں میں اور ادھر ہوتے تھے اور وہ عبادتگاہ پہ ان کی قادیانوں کی جو چڑ گئے تھے قبضہ جنرل نے کر لیا تھا کیا کیا تماشی ہم یہاں لگا کرتے تھے یہاں پہ یہاں پہ فورسز کے اڈو کاوٹر پہ حملے ہوئے ہیں کیا کیا نہیں ہوا اس بندے کی کوششوں سے اس کی قربانیوں سے اس کی جد و جد سے ختم ہوا نا ایک جنرل نے اس پہ لال مشیطیں حملہ کر کے اس دہشتگردی کی بنیاد فرام کی اور دوسرے نے اس کو جڑ سے اکھاڑا اب دونوں جنرل ہیں آپ مو بھر کے جب گالی دیتے ہیں دونوں کو یہ دیتے ہیں یہی میرا آپ کا پھڑا ہے جس دن آپ کو اس بات کی سمجھ آگئی اس نے معاملات تیہ ہو جائیں گے وَمَا لَئِنَا الْبَلَا موسیقی موسیقی موسیقی